موسیقی 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 اللہم صلی اللہ محمد و عالم حمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عزائی جنگ بھی اور آپ دیکھتے ہیں ویجن سپیشل ایسٹر اور اس کے بارے میں جو الہی احقامات اور کرسمس کے حوالے سے اچھا پھر ان کا پس منظر پیش منظر مذہبی پہلو کیا ہے؟ آیا اس میں کوئی فلسفہ بھی ہے؟ کوئی دلیل بھی ہے؟ اچھا مذہب کی بات اور اگر مذہب سے ہٹ کے ذرا خالی دلیل پہ آ جائیں تب کیا ہو؟ یہ اور اس طرح کی ساری چیزیں ہیں اور اس بات پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے کہ لوگ مذہب سے اور مذہب سے ایک مذہب کی نہیں بات ہو رہی مذہب سے ذرا لا تعلق سے کیوں ہو رہے ہیں؟ اور جو نہیں بھی کسی مذہب کو مانتے وہ بھی تو موجود ہی ہیں آج اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور اس کا خاص طور پہ چونکہ موقع ہے ایسٹر کا لہذا اس کے سیاق و سباق پہ ذرا زیادہ فوکس کرتے ہیں آج اور ہمارے ساتھ جو مہمانانِ گرامی ہیں وہ بات قابل احترام ہیں چونکہ وہ اس تمام معاملات کا احاطہ کرنے کی نہ صرف اہلیت صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ وہ اس کا کرتے بھی ہیں احاطہ پاسٹر آمیر سویل صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کیو جی چرچ اسلامباد کے وابستہ یا سربراہ اور یہ وابستہ تو میں نے ایسے احتیاط نہیں کہہ دیا جب آپ اس کے سربراہ ہیں ہی ہیں تو ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں وحید جاوید ایڈوکیٹ صاحب پروگرام میں آپ دونوں سائیوان کو خوش آمدید اور وہی جاوید صاحب جو ہے وہ مانے پرمانے جو ہیں وہ سماجی کارکون ہیں عزید صاحب آپ سے شروع کرلیں یہ اسٹر ہے کیا؟ اسٹر خداون یہ سمسی کے جی اٹھنے کا دن ہے بائیول مقدس بیان کرتی ہے کہ آج سے دوزار سال پہلے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو مقصہ مریم سے پیدا ہوئے انہوں نے تقریباً تیس برس کی خدمت میں اپنی خدمت کا آغاز شروع کیا تین سال خدمت کی اور پھر تیس برس کی عمر سے انہوں نے بقیدہ جی خدمت کا آغاز کیا اور تقریباً تین سال انہوں نے خدمت کی اور اس کے بعد انہوں نے ساری بنین اور انسان کے لئے اپنی چاند دی دفن ہوئے تین دن قبر میں رہے اور تیسرے دن کلام مقدس کے مطابق جی اٹھے اور جی اٹھنے کی عید کو عید قیامت المسیح یا اسٹر کہتے ہیں اور اسی کو ہم مناتے ہیں اچھا اس میں میں آپ شبیئی ایک ذرا تھوڑی سی رہنمائی بھی جاؤں گا کہ لیکن پہلے وہی جعوی صاحب کی طرف شلتے ہیں وہی صاحب یہ جو ہے اسٹر آپ کے خیال میں کیا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا جنگوی صاحب آپ نے مدو کیا اور اس بات کا موقع دیا کہ ہم پاکستان میں بستے ہوئے مسیحی اپنی بات کو مین سٹریم میں کر سکیں تو بہت بہت شکریہ پہلے تو آپ کا بلانے کے لئے اسٹر ہمارے لئے مسیحیوں کے لئے بڑی عید کا درجہ رکھتی ہے جیسے آپ کے لئے بڑی عید ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کرشمس جو ہے وہ دراصل ایک ایسی عید ہے جو بڑی عید ہے اور اسٹر کو زیادہ لوگ جانتے نہیں ہیں لیکن مسیحیت کے اعتبار سے روحانی اعتبار سے اسٹر کا بہت بڑا درجہ جیسے پادری صاحب نے بتایا کہ یہ عیدت قیامت المسیح ہے اسٹر کا اردو مطلب یہ ہے تو اس دن یسوع المسیح نے تمام بنی و انسان کے لئے اپنی جان کا کفارہ دے کر اپنے لہو کو اپنے خون کو بہا کر اس جہان کے لئے وہ جو عبدی موت ان پر نافذ ہو چکی تھی اس کا کفارہ دیا اور ہمیں زندگی کی طرف دوبارہ گامزن کیا انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ انہوں نے تیس سال کی عمر میں اپنی خدمت کا آغاز کیا اور ساڑھے تین سال انہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے خدمت کی اور لوگوں کو بتایا کہ میں کس لئے دنیا میں آؤں اور جیسے آپ بھی بلیف کرتے ہیں پرانے توریت پر تو توریت میں لوگ بروں کی قربانی کرتے ہیں وہ تو مسلمان ہوئی نہیں سکتا جو تمام انبیاء کرام کو مانتا نہ ہو تو اس میں توریت میں لوگ یہ پریکٹس کرتے تھے بروں کو قربان کرنے کی تو ان کو پتا تھا اس بات کا بروں سے کیا مراد ہے آپ کی جو بیل بکروں کی قربانیاں کرتے تھے جانوروں کی اور وہ اپنے گناہوں کے لیے اس کی قربانی کرتے تھے لیکن اصل میں وہ خداوند نے ان کو ایک نشان دیا تھا کہ جب یسوع المسیح آئیں گے تو وہ بے عیب برہ ہے جو انسان کو گناہ سے نجات دے سکتا ہے تو اب ہم بلیف کرتے ہیں کہ یہ اسٹر کا جو دن ہے اتوار کا دن جو اب آنے والا ہے اس پہ اسٹر والے دن یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھے تھے انہوں نے موت پر قبر پر اور اپنے دشمن ابلیس پر فتح پائی تھی اور وہ جو باقی لوگ وہاں کے اس وقت کے دعویٰ کرتے تھے کہ یہ زندہ نہیں ہوں گے تو وہ زندہ ہو کر انہوں نے بتایا کہ میں حقیقی خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں اور میں اس موت پر غالب آیا بلکل صحیح ہے اچھا پاسٹر صاحب یہاں اس کو بلکل خالصتا مذہب سے ہٹ کے بھی ذرا ذرا سا اگر دیکھ لیں کہ یہ آپ نے کہا کہ انہوں نے قربانی دی لیکن جو تاریخ ہے وہ تو یہ ہے کہ رومنس نے ان کی قربانی لی ملو وہ تو خود جا کے کھڑے ہو کے مسلوب نہیں ہوئے نا اس وقت کی جو ظلم کی حکومت اگر موجود تھی جو کہ تھی تو انہوں نے کیا یہ کام جی وہ رومنس تو جو بھی کہہ سکتے ہیں مگر بائبل مقدس کے بارے میں بیان کرتی ہے خدا ونی اسمسی نے کہا مجھے اپنی جان دینے کا اور اپنی جان لینے کا بھی اختیار ہے اور خدا ونی اسمسی ناصری نے رضا کارانہ طور پر اپنی زندگی دیا اپنے آپ کو پیش کیا اور اسمسی ناصری جب جی اٹھے ہیں تو کسی نے ان کے لیے دعا نہیں کیا انہوں نے کہا تھا میں تیسرے دن جی اٹھوں گا کہ وہ جان دے سکتے تھے رضا کارانہ طور پر اور پھر خود سے جی اٹھ سکتے تھے اور خدا ونی اسمسی ناصری واہی شخصیت ہیں جو زندہ ہوئے ہیں اور نہیں مرے مردے بہت سے زندہ ہوئے ہیں یہ سمسی نے بہت سے مردے زندہ کیا موجزہ یہی تھا جتنے بھی زندہ ہوئے وہ دوبارہ انہوں نے ڈہتھے کیا مگر خدا ونی اسمسی ناصری اب زندہ ہوئے ہیں قبر موت گناہ پر فتح پا کر وہ ابھی تک زندہ ہے اور اس نے کہا میں عبدالعباد زندہ رہوں گا تو یہ فرق ہے اچھا 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 ایک چیز اور آپ سے بھی پوچھنے کی ہے لیکن پہلے میں وہی والی بات جو ہے وہ اچھا ایسٹر اور کرسمس میں کیا فرق ہوتا ہے یہ میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا جی کرسمس جو ہے وہ عیدتِ ولادتِ المسیح ہے مسیح یسو کا جنم دن ہے ان کی پیدائش کا دن ہے اس دن وہ پیدا ہوئے تھے اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنی منسٹری اپنی خدمت کا کام کیا جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں ساڑھے تین سال انہوں نے خدمت کی اور اس کے بعد ان پر مظالم ڈھائے گئے اور ان کو سلیب پر چڑھایا گیا اور اس کے بعد جب وہ ان کو سلیب پر چڑھا کے قبر میں اتارا گیا اس کے بعد جب وہ جی اٹھے تو یہ دن ایسٹر کا دن ہے تو اس لیے جس دن یسو مسیح نے خدمت کا آغاز کیا یا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں جب وہ دنیا میں آئے تو وہ دن کرسمس ہے اس لیے اس کو بہت سلیبریشن کی جاتی ہے اور جس دن وہ اپنے جلال میں واپس آگے مطلب کہ وہ پہلے فیزیکل حالت میں آئے تھے اور اس کے بعد وہ جلالی حالت میں گئے جب وہ دوبارہ مردوں میں سے زندہ ہو گئے تو اس کو ہم ایسٹر کا تہوار سمجھتے ہیں میں اس میں سہر تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بشک یہ لفظ بھی استعمال ہوئے کو پیدا ہوئے مگر جو بائبل کی روح ہے اس کے مطابق یہ خدا کا کلمہ ہے جو عزل سے خدا کے ساتھ تھا اور بائبل کے مطابق یہ انکارنیٹ ہوا ہے یہ مجسم ہوا ہے اس نے جسم لیا ہے یہ وہ چیزہ جو پہلے سے مجود تھی روحانی شخصیت تھی الہی شخصیت تھی خدا میں سے خدا اور ہم مسیح کو خدا مانتے ہیں تو خدا کا بدنیا خدا نے بدن لیا کیونکہ خون بہانا ضروری تھا اور اس کے لئے باڈی کاؤنا ضروری تھا پھر خدا نے مقصہ مریم کے وسیلے سے رول کس کی قوت اور قدرت سے بدن لیا اور وہ جو بدن لیا اس پیدائش کو ہم خدا ہم یہ سمسی کہتے ہیں عیسیٰ مسیح کہتے ہیں اس نے پھر اپنے لہو کو بہایا تو بات وہ یہ پیدا مگر اس کو ہم انکارنیشن کہتے ہیں اس کو خدا کا جسم لینا کہتے ہیں خدا کا مجسم ہونا کہتے ہیں تاکہ ازلی اور عبدی once for all قربانی دے دی کیونکہ ایک انسان قربانی دیتا ہے اس کا محدود ہے خدا جو کام کرتا ہے وہ لاسٹنگ ہوتا ہے اور اس کی جیسے خدا کی ذات محدود نہیں ہے لا محدود ہے اس کا امپیکٹ بھی لا محدود ہے اس لئے خدا نے جسم لیا اس کو سمپلیفائی کر دیتا ہوں تاکہ اس کا امپیکٹ ٹائم اینڈ سپیس سے باہر آج تک دوزار سال پہلے میں باٹس ٹیل ناو اور آپ نے والے زمانوں تک جب تک قیامت ہو نہیں جاتی یہ قربانی کام کرتی رہے گی اچھا یہ چونکہ وہ تو خیر وہ پیغمبر عظیم ہیں ان کے بارے میں تو کوئی میں کیا احادتہ کر سکتا ہوں کسی ایک پہلو کے ہزار میں ہی سے کبھی کروڑ میں ہی سے کبھی کوئی بھی نہیں کر سکتا تھوڑا بہت کوشش ہی کی جاتی ہے لیکن آپ کو آپ تو چونکہ اس کے عالم ہیں پاسٹر ہیں اور اب چونکہ وحید صاحب بھی موجود ہیں اور آپ بھی تشریف رکھتے ہیں تو کوئی آپ دونے انصاف کر سکیں گے اس معامل میں لیکن جو میرے ذہن میں سوال ایسی مطلب اگر ایک سائٹ پہ میں نے پہلے کہا کہ مذہب کو اگر ایک طرف ہم کر دیں اور اس پہ گفتگو کریں تو کیا ایسا ہوا کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو آیا مجسم ہو کے تو وہ ان کے سامنے اتنا کمزور تھا رومنز کے سامنے کہ انہوں نے اس کو محلوب ایک تو مالک ہے کائنات کا اور وہ کیا تو چلا گیا ایسا ایسا سمجھیں نہیں جی وہ کمزور نہ تھا نہ ہے اس نے جیسے میں نے کہا رضا کرانا طور پر یہ سارا کام دیا اور یہ ایک آڈنگ تو دا پرافیسیز ہوا ہے بائبل کے مطابق ہوا ہے جو کچھ کلام میں لکھا تھا یہ ہوا کہ اس کا ایسے ہانا اس کا جان دینا ورنہ ہم جو بنی نسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ گناہ ہے اس کا حال کسی کے پاس نہیں تھا بھرے اور بکرے قربانیاں تو دی جاری تھی اور بنی اسرائلائٹس کو یہ سسٹم دیا گیا تھا مگر وہ قربانیاں وقتی طور پر خدا کے غزب کو ٹھنڈے کرتی تھی گناہ ادھر یہ مجود رہتا تھا سال بہ سال سال بہ سال ہفتہ بہ ہفتہ روز بروز دی جاتی تھی مر خدا نے زمانوں کی کمپلیشن میں مقرر کیا ہوا تھا تائم اور پلیس پہلے دی دی گئی تھی کہ یہ پیدا ہوں گے ٹھیک ہوگیا اور جان دیں گے وہی آپ تو ایڈوکیٹ ہیں مطلب روزانہ کے وہ جو چیزیں ہیں اس کو آپ مذہبی نکتہ نظر سے نہیں دیکھتے دلیل اور اس کے حساب سے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے میں چاہے وہ کسی بھی مذہب میں ہے ان کا بکروں کا بیچاروں کا کیا قصور ہے میں ایسی کوش رہوں ان کو پکڑ کے زیبا کر دیتے ہیں ہم اچھائی ہم اپنے چکر میں ہوتے ہیں اور زیبا ان کو کر دیا بالکل درست بات ہے اور یہ بہت خاص سوال ہے اصل میں یہی سوال یہ اس کے سپیرٹ ہے اسٹر کی کہ ان بکروں اور بچروں کا کوئی قصور نہیں ہے اور ان کے خون کے ساتھ کسی گناہ معاف ہو بھی نہیں رہے جیسے پادری صاحب نے بڑا زبردست الفاظ استعمال کیے کہ وہ خدا کے غزب کو بس تھنڈا کرتے تھے وہ ٹیمپریری ضرور تھا لیکن وہ کوئی حتمی چیز نہیں تھی وہ ایک ان کے ساتھ بائبل میں جو لفز یوز ہو ہے جب ان کے ساتھ اہد باندھ تو وہ کہا گیا کہ ایور لوسٹنگ آرڈننس ہوگا یہ آپ کے ساتھ تو اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی شکل تبدیل ہوئی فرسٹ کمنگ میں جب یسوس مسیح آئے دنیا میں تو اس کی شکل تبدیل کی تو یسوس مسیح نے کہا اب تمہیں بکرے اور بچڑے قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب میں وہ آگیا میں وہ برہ ہوں اور یوہنہ نے جو ان کی رات تیار کرنے آئے تھے جان در بیپٹسٹ ہم انہیں کہتے ہیں انہوں نے جیسی مسیح کو دیکھا اس نے کہا وہ دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے تو ہم اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا نے ایک آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو جنریشن تھی وہ اپنی شادیوں میں کس طرح سے بہن بھئی آپ میں کرتے تھے تو خدا انہوں نے ایک بڑا جامعہ کانسٹیوشن دیا کہ آپ نے اس کانسٹیوشن کے تحت زندگی گزار لیکن اس کانسٹیوشن کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا بکروں بکروں اور بچنوں کی قربانی نہیں کرتا یہ ایک آرڈیننس تھا ان کو یاد رکھنے کیونکہ حضرت موسیٰ سے حضرت مسیح تک پچیس سال کا عرصام دیکھتے تو اس لئے تھا تاکہ وہ پچیس سال یاد رکھے کہ کوئی ہے جو ان کے لئے آنے والے ان کے گناہوں کا کر لیتا ہے اور پھر وہ خون کی قربانی لے کے تو ہوش کھا بچھنڈا ہو جاتا ہے میرے رہنمائی کریں گے آپ اگر میرے الفاظ کو دائیں بائیں ہو جائیں تو مجھے بتا دی یہ خوبصورت بات یہ بائبل مقدس ہر سوال کا جواب دیتی ہے ہماری اپنی ذات سے لے کہ پوری کائنات کے کسی بھی سوال کا جواب ہے مقدس دیتی ہے تو یہ تھوڑا سو میں فلسفہ قربانی کا بیان کرنا چاہوں گا کہ خدا نے آدم اور ہوا کو اپنی صورت شبی پر بنائی اپنے ایکٹریبیوٹس پر بنائی اپنے کریکٹریسٹکس پر بنایا تاکہ اس کی کوئی ہو جس کے ساتھ وہ پرمنٹ فیلوشپ رکھ سکے رفاقت رکھ سکے خدا نے جو سب سے بڑی بہت چیزیں تھیں خدا نے آدم کے اندر رکھی اس میں سے ایک ازاد مرضی بھی تھی خدا نے آدم کو ازاد مرضی دی کیونکہ خدا خود بھی ازاد ہے اور پھر آدم اور ہوا سے اور بھی میں پیچھے چلا جوں خدا کے فور نالج میں خدا کے علم سابق کے موافق اس کو پتا تھا کہ میں آدم اور ہوا کو بناؤں گا یہ یہ کریں گے اور بائیبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس نے پہلے ہی سے سارا انتظام مقرر کر سکتا انسان ہوتے ہیں ہمارے لئے امرجنسیز ہو جاتی یہ ہو گیا وہ ہو گیا نو نو اور اس نے پہلے اس مقرر کر کر تھا اور اس کا بھی اس نے ہلکہ سا اشارہ وہاں پہ ہی آدم روہ کے چمڑے کے کرتے پناہ دیا پھر قربانیوں کا سلسلہ مقرر کیا کیونکہ بائیبل مقدس بیان کرتی ہے کہ انسان بلڈ کے اندر جان ہے جیسے بلڈ نکلتا ہے انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ جانور خدا نے انسانوں کے لئے مقرر کیے تھے یہ کوئی بیرہیم ہی نہیں ہے انسان کے کھانے کیلئے جان تو ویسے بھی نکل جاتی ہے جان اگر ہارٹ ٹیک ہو جائے میں یہ ٹک کر کے بلڈ کی سرکولیشن بند ہو جائے اس کی ڈیتھ ہی ہوتی ہے ہارٹ پمپ کرنا بند کر دے کیا ہو جاتا ہے اسی وقت بندہ ڈیتھ کلاتا جب اس کا ہارٹ بلڈ نکل جائے ہارٹ بند ہو جائے دونوں صورتوں میں بلڈ کسی نہ کسی طریقے سے لنک تو خدا پھر یہ بات خدا نے مقرر کیا اور خدا نے مقرر کیا تھا کہ بلڈ بغیر معافی نہیں ہے اور خدا نے انسانوں کے لیے یہ مقرر کیا اب جیسے کہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر صرف جانوروں کے خون ہی سے خدا کا اور انسان کا ٹوٹا ورشتہ بہال ہو جاتا اور بنین اور انسان کے لیے جنت کا فردوس کا دروازہ کھول جاتا تو یہ جو شیطان خدا کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہی کہتا خدا میں تیر انصاف کو چیلنج کرتا ہوں کیونکہ شیطان خدا کا دشمن ہے یا انسان کا دشمن ہے خدا کا تو صرف نافرمان ہے یہ اس پہ تو آپ بھی روشن نہیں ڈال سکتے نافرمانی تو اس نیکی جب نافرمانی کر دیتے تو پھر دشمن ہی آئی ہر کام کے خلاف جا رہا ہے تو اب نافرمانی ہے تو دلیبریٹ ہے تو دشمن ہی کر رہا ہے بات تو بڑی نیکی کی کر رہے ہیں لیکن وہ کیا کہ بریک آئی ہی جایا کرتی ہے شاہم واقع پہ رات بہت رات بریک موسیقی ویلکم بیک ناظرین وقف ایک بعد آپ کو خوش آمدید وقف اس پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر آمیر سحیل صاحب اور وحید ایڈوکیٹ صاحب اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ دونوں اعتبار سے بھی ہے مذہبی اعتبار سے بھی سماجی اعتبار سے بھی چیزوں کو مذہب کا چکے جہاں مذہب کا نام آتا ہے وہاں پہ ہم صرف مذہبی لبادے میں رہتے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی دائیں بائیں وہ جو گری ایریاز ہوتے ہیں جن پہ سوال اٹھ سکتے ہیں گفتگو ہو سکتی ہے نارملی اس پہ گفتگو نہیں کی جاتی حالانکہ کی جانی چاہیے تاکہ ان تمام امور پہ ان تمام چیزوں کا احاطہ ہو سکے جو ہم عقل انسانی کے حوالے سے جن چیزوں کو نابتے ہیں تولتے ہیں پرکتے ہیں اور میزان پہ رکھتے ہیں پھر آج کا موضوع ہمارا اسطف کے حوالے سے ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے اور ان چیزوں کے حوالے سے جہاں ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں پاسٹر آمر سویل صاحب سے اور وحید جعوی صاحب سے اور وقفے سے پہلے تو چونکہ پاسٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی تو بیچ میں آگئی گفتگو وحید صاحب وہ بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی لیکن وہ جب تذکرہ شروع ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور وہ شیطان والی بات بیچ میں آئی تو پھر وقفہ بھی لینا وہ کہتے ہیں وقفہ بھی آ گیا اس میں سر کانٹینو میں کرنا چاہوں گا کہ خدا اس سارے ریلیشن کو جو ایڈن گارڈن میں باغی آدن میں ٹوٹا تھا اس کو بحال کرنا چاہتا تھا مگر یہ بحال ہو نہیں سکتا تھا جب تاک کوئی ایسی قربانی نہ ہوتی جو خدا کی نگاہ میں acceptable ہوتی دیتا ورنہ تو نجات کے سالویشن کے بحالی کے اس کام میں بہت بڑا جھول رہا جاتا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی گناہ انسان نے کیا اور قربانی جانوروں کی ہو رہی ہے اور سب سے بڑا اپونینٹ اس کا شیطان ہی ہوتا خدا کے جسٹس کے اوپر وہ انگلی اٹھا دیتا خدا سے بڑا جسے کہتے ہیں بیسٹ جسٹس کرنے والا کوئن ہے یا جج کوئن ہے تو خدا نے کسی بھی جگہ نجات کے کام میں جھول نہیں چھوڑی اس نے یہ مقرر کر رکھا تھا کہ یہ ہوگا اور خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا خدا کی محبت جوش مار رہی تھی کہ انسان کے ساتھ رشتہ جو ٹوٹ چکا ہے اس کو بحال کیا جائے اور خدا کا عدل کہہ رہا تھا کہ انسان کو اس کے گناہ کی پوری پوری سزا ملے اور خدا نے اپنے بیٹے میں دونوں تقاضے پورے کیے بیٹے کو بھیجا تاکہ جان دے دی جائے اور اس کو جان دینے کے وسیلے سے عدل کے تقاضے کے بیٹے کیا کیونکہ میں اپنی قربانی نہیں دے سکتا میرے نیک کام مجھے نہیں بچا سکتے میں اپنا سیویر خود نہیں بات سکتا اس لئے خدا نے انتظام مقرر دیا تھا اچھا یہاں میں آپ کی طرف ہی آؤں گا کیونکہ اس میں آپ ہی نے جو گفتگو کی نا اسی سے کئی سوالات اٹھ رہے ہیں جو کہ میرے سے میں نہیں کیونکہ پاکستان ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں تمام مذاہب کا گلدستہ موجود ہے سو اس میں ہری سبی طرح کی گفتگو ہونی بھی چاہیئے تھا کہ ایک دوسرے کے خیالات کو بھی سمجھا جائے اور ایک دوسرے کے قریب آیا جائے ورنہ تو سارے اپنے اپنے حساب میں جنت ہی ہیں اور وہ دوسرے سارے ہر ایک کے خیال میں شاید دوجہی ہوں گے لہٰذا جنت جو ہے نا وہ چونکہ وراثت میں آگئی ہے اس کے حوالے سے گفتگو آجا جی جاوید صاحب یہ خدای جو چیز ہے وہ خدا کے ظاہر ہے اختیار میں وہ جو چاہے کر سکتا ہے اس کے معاملات میں تو کیا دخل دینا اور ہماری کیا حیثیت اور کیا اوقات لیکن یہ سارا جو تیشدہ معاملہ ہے جب یہ ہے ہی تیشدہ تو پھر ہم کیا ہیں بہت زبردست کے سمجھ آپ سوال پوچھ رہے ہیں اور اس کے لیے شاید وقت بہت زیادہ چاہیے ہوگا لیکن اگر میں مختصر طور پر اس بات کو کرنا کرنا چاہوں اس کو کہتے ہیں پری ڈیسٹینیشن کچھ لوگ اس کو مانتے بھی ہیں کہ پری ڈیسٹینیشن پہلے سے سب کچھ تیشدہ ہے اگر تیشدہ تھا کہ جیسے پادی صاحب نے بھی کہا کہ خدا اپنے اس علم کے ذریعے جانتا تھا کہ آدم اور ہوا ایسا کریں گے اور اس کے بعد اگر انہوں نے کرنا ہی تھا اگر شیطان نے ایسا کرنا ہی تھا اسے انہیں جان دینی تھی اور انہیں جات ایسے ہی ہونا تھا تو then we become the puppets پھر ہم تو puppets ہیں اس سے زیادہ ہم کوئی صلاحیت نہیں رکھتے لیکن اس میں ایک اور بات ہے خدا کی صلاحیت کو جج کرنے کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا پہلے تو ہم جج نہیں کر سکتے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کیوں ایسا کر رہا ہے اور ہم جو دنیا کے وہ مذہب جو ڈیوینٹی کو مانتے ہیں جو خدا کی واحدیت کو مانتے ہیں یا جو ڈیوائن پاور کو مانتے ہیں ان میں سے تین بڑے مذہب جو مسلم کرسٹن اور جوز ہیں تو ان سب کا ماننا یہ ہے کہ خدا کے پاس الوہیت ہے اور اس کے پاس ایک ڈیوائن پاور ہے جس کی وجہ سے وہ ہونے والی چیزوں کے بارے میں بھی جان سکتا ہے اور جو موجودہ چیزیں ہیں وہ اس کے آگے کوئی وقت کی بندش نہیں ہے وہ ماضی کو بھی جان سکتا ہے مستقبل کو بھی جان سکتا ہے حال کو بھی جان سکتا ہے اور وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے لیکن اس کے ساتھ اگر ہم انسانی اعتبار سے اس کو اور آسان کریں اور جاننے کی کوشش کریں تو خدا کے ساتھ جب آدم نے جب حضرت آدم اور ہوا نے انہوں نے گناہ کیا تو کیا ہوا اس کے بعد سٹریٹ اوے خدا کا غضب نہیں آیا خدا نے اس کے نامہ ڈیسنڈنٹ تھا اس کی شجرے میں نامہ نمبر پر آتے ہیں حضرت نو تو اس وقت تک خدا نے انہیں موقع دیا کہ وہ واپس آئے لیکن وہ واپس جب نہیں آئے تو پھر خدا کا غضب بھڑکا اور ساری دنیا کو ختم کیا اور پھر خدا نے دوبارہ موقع دیا لیکن وہ جو ریپیٹڈ انسان کا وہی ایڈیٹیوٹ رہا اس کی وجہ سے خدا کو پہلے سے معلوم تھا اس بات کا کہ میں جتنا بین کے لئے کروں یہ باز آنے کے نہیں ہے ہمیں بھی اکثر اگر ہم اپنے اندر ہی دیکھیں تو ہمارا اگر کوئی بچہ ہے جس کو ہم ایک سے دو چار پانچ دفعہ اگر وہ غلطی کرتا ہے اور ہم اسے معاف کرتے ہیں تو ہمیں ساتویں دفعہ بتا ہوتا ہے کہ یار اس کو کہیں گے بھی تو یہ بائی نیچر بائی ڈیفالٹی ایسا ہے یہ نہیں باز آئے گا تو ایک یہ بھی اس کا انگل ہے کہ بہت عرصہ تک خدا نے پھر اس کی ٹھکائی کی ضرورت جی یسو مسیح تک آنے تک ہم مانتے ہیں کرسٹنز کے چار ہزار سال کا عرصہ لگیا اور یہ چار ہزار سال کیا ہو رہا تھا چار ہزار سال اس بات کا کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح انسانیت انسانوں کے اندر واپس آئے لیکن وہ سرکش تھے وہ باز نہیں آ رہے تھے تو اس لیے پھر براہ راست طور پر جیسے پادی صاحب نے کہا کہ واقعی مسیح جو ہیں وہ عبد سے ہیز الفا نمیگا وہ شروع سے ہیں اور آخر تک ہے لیکن یسایہ کے ٹائم سے اور ملاکائی تک یہ سات سو سال کا جو ایرہ ہے اس کے اندر براہ راست پھر پروفیسیز ہوئیں نبوت ہونا شروع ہوئی مسیح یسو کے بارے میں اس سے پہلے تک براہ راست جو پیشن گوئی ہے وہ ایس سچ پائیس اب زیادہ رہنمائی کرپہیں اورت کی نسل مرد کی نسل ہوتی نہیں ہے مرد سے نسل ہوتی ہے مگر وہیں پہ مقصہ مریم کو منشن کر دیا کہتا اورت کی نسل سے بلکل صحیح ہے آپ نے وہ جو بات کہی تھی کہ ساڑھے تین سال بعد ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلوب ہوئے تو کیا کیا کوئی قصور کسی کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں کسی ان لوگوں کے خیال میں جنہوں نے ان کو مسلوب کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی نظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا غلطی کیا گناہ کیا جرم کوئی نہ کوئی تو انہوں نے کوئی وجہ جواز کوئی نہ کوئی تو بنائے ہی ہوگا نا اس وقت کے جو جوش مذہبی رہنما تھے یہودی رہنما کیونکہ خداونی یسول مسیح بڑی براہ راست اور سیدھی اور سچی اور کھری تعلیم دیتے تھے وہ ان کی ساری ہپوکریسی کو ڈائریکٹ منشن کرتے تھے اور وہ موجزے کرتے تھے بھیڑ ان کے پیچھے تھی لوگ ان کے پیچھے آ رہے تھے اور ان کی دکانداری ختم ہو رہی تھی بہت سے مسائل تھے جن کی وجہ سے انہوں نے خداونی یسول مسیح کے خلاف یہ منصوبہ باندہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ اپنے آپ کو کیونکہ اس وقت رومن گورنمنٹ تھی انہوں نے کہا جی کہ یہ یہاں پر بغاوت کرنا چاہ رہا ہے اس کو منٹ شال میں بتا رہا ہوں اور یہ اپنے آپ کو کہتا جی حکومت رومنز کیا یہ کہتا جی میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں ان کو یہ ایک انوے کر رہا تھے آج یا کل کسی طرح انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا کر دینا تو یہ ساری پلی لے کے یہ سارا سٹینڈ لے کے یہ سارا چکر چلا کے انہوں نے رومنز کو مجبور کیا کہ وہ یہ کام سارا انجام دے پیچھے سارے جوش مذہبی لیڈرشپ تھی سارے کام کے یعنی رومنز تھے وہ یہودی نہیں تھے نہیں رومنز یہودی نہیں تھے یعنی دونوں میں فرق ہے جی جی رومنز تو یہودی تو یہودی ہیں بنیز ریلائٹس ہیں یہودی تو یہ رومنز کیا تھے ان کا بھی کوئی مذہب تو ہوگا ان کا اس وقت تو مختلف قسم کے مذہب تھے بدپرستی بھی تھی اور کیا کہتے ہیں آگوں میں پوچھتا تھے ایتیس بھی تھے آپ نے ایک بات کہی کہ وشوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کے ایک دنیا ان کے ساتھ تھی جو مسلوق کیے گئے تو اس وقت کوئی بھی نہیں آیا نام نے آیا کسی نے ان کی جگہ قربانی کے لیے کہا بلکہ ان کے بارہ حواریوں میں سے ہی ایک نئے مخبری کی پھر بھی وہ حواری ہیں وہ بھی دیکھیں یہی تو بائبل کی خوبصورتی ہے یہ بھی سب کچھ پہلے لکھ دیا گیا تھا کہ ایسے ہوگا ایک پکڑوائے گا اور سارے مجھے چھوڑ جائیں گے اس کے وجہ یہ تھی کہ ہر ایک کو اس وقت جان عزیز تھی اور سارے ہی جب یہ سمسی کو کروسیفائے کیا گیا تو سارے ڈر کے بھاگ گئے مگر اب آگے تھوڑا سا اس پہ جو ہم ایسٹر کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کی جو سب سے بڑی بیوٹی ہے یہ جو شاگیر تھے جو یہ سمسی کے رسول تھے کروسیفکشن کے بعد یہ سارے چھپ گئے سارے ڈر گئے انہوں نے آپ کو چھپا لیا اپنی جان بچاتے پہ رہے تھے آج انہوں نے تو کل ہمیں بھی مار دیں گے اب خداون جسمسی ناصری تیسرے دن جب جی اٹھے اور آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے چالیس دن تک شاگیردوں کو مختلف ٹائم پہ نظر آتے رہے ان سے گفتگو کرتے رہے ان سے رفاقت بھی رکھی کھانا پینا بھی کیا اپنے آپ کو پروف کیا کہ میں وہی جو مر گیا تھا زندہ ہو گیا ہوں تو پھر دیکھیں جو کہا جاتا ہے جوش یہ کہتے ہیں کہ ہسٹری میں جو رومن ہسٹورینہ وہ بھی اس کو کسی طریقے سے میں نے پڑھا مینچن کرتا ہے انڈریکٹلی اور جوزف اس ایک جوش ہسٹورینہ وہ بھی مینچن کرتے ہیں کہ جیزس کرائیسٹ یہودیوں کے ایک تھے لیڈر وہ مسلوب ہوئے ہیں اور مگر جوش کہتے تھے کہ اس کی لاش کو چرا کے لے گئے ہیں زندہ نہیں ہوئے اب جو بات میں بتانے لگوں مین بات کہ جب خداون جسم سے زندہ ہوئے تو تیسرے دن ہی اسی شہر سے جہاں پر وہ دفعان تھے اسی شہر سے یہ گوڈ ڈیوز نکلی ہے کہ وہ زندہ ہو گئے اسٹر کا میسیج پھر یہ شاگرد جو چھپتے پھر رہے تھے پھر ان دسوں نے اپنی اپنی جان اپنے اپنے کیونکہ جھوٹ کی خاطر کوئی جان نہیں دے سکتا صحیح سچ کے لیے ہوسکتا اچھا اس میں جو ایک بات ہوئی وحید صاحب آپ چونکہ ایڈوکیٹ بھی ہیں تو چونکہ عدالت تو مذہبی معاملات کو نہیں مانتی دلیل کو مانتی قانون کو مانتی اور دلائل کو مانتی تو کیا یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسلوم ہونا تو وہ انہوں نے سارا کچھ لوگوں پہ چھوڑ دیا لوگوں کی طرف سے انہوں نے سارے گناہ جو ہے وہ جو بھی کرتا رہے جو کرسچین ہے وہ چاہے شراب پیئے چاہے وہ جو بھی جرائم کرتا رہے کسی بھی غلطی خرابی اور اس میں موجود رہے تو وہ سارا کچھ اس سے اسے کچھ نہیں کہے گا کوئی کوئی اس کے لیے مزان نہیں ہوگا کوئی جانم نہیں ہوگی بائشتی بائشت ہوگی اور اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جس میں اسلامی بھی لکھا جمہوریہ بھی لکھا پاکستان بھی لکھا یہاں شراب جو ہے وہ پرمٹی بنتے ہیں کرسچین کے نام پر بہت زبردست آپ نے ایک سوال میں تین چار سوال ہے باری باری کر کے اس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے بات ہوئی اور میں چاہ رہا اب بھی تھا کہ اس پہ بھی کومنٹ کیا جائے کہ یسو مسیح کی مسلوبیت آخر الزام کیا تھا اور وجہ کیا تھی اور آپ نے پھر دوسری بات یہ کی کہ اس کو کیا اس خون کے بعد ہم مبرہ ہو گئے ہر چیز سے ہمیں جو مرضی گناہ کریں ہم پاک صاف ہے اور تیسرا پاکستان میں الکوہل کی کنزمشن کی کیا سٹیڈ ہے تو پہلی بات اگر اس کو دیکھیں تو پہلی بات میں یہ بات ہے کہ اس وقت جو رومی حکومت تھی ہم نے پچھلے اتوار جو بھی اتوار گزرا اس کو ہم نے پوم سنڈے منایا اس کو ہم کہتے ہیں خجوری اتوار پوم سنڈے تو پوم سنڈے کو یہ اس کی روایت یہ ہے کہ اس دن یسو مسیح یرشلم میں داخل ہوئے اور یرشلم میں یہودیوں نے ان کا استقبال کیا اور ہوشانہ کے نعرے لگائے اور اپنے ڈوبٹے اپنے کپڑے خجوروں کی ڈالیاں ان کے راستے میں بچھائیں جو استقبال ایک بادشاہ کا ہوتا ہے تو انہوں نے ایسا استقبال کیا جیسے وہ بادشاہ کا استقبال کر رہے ہیں تو یہ بات احمد کو کچھ زیادہ ان سے کنسرن نہیں تھا لیکن ان چار دنوں کے اندر ایسا کیا ہوا کہ چار دن کے اندر اندر جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے وہ چار دن کے بعد کہہ رہے ہیں اس کو سلیب دو تو ایسا چار دن میں کیا ہو گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یسو المسیح جو تھے وہ روحانی اعتبار سے ان کے بادشاہ تھے وہ یہ بتانا ہونے چاہتے تھے کہ میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں ہے بلکہ میری بادشاہت روحانی ہیں اور ڈیوائن ہیں اور میں ان بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوں اور میں تمہارے لیے جان قربان کرنے آیا ہوں لیکن اسرائیلی یہ سمجھتے تھے یہودی یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید ہمیں سچ مچ رومن ایمپائر سے جو اس وقت حکمران ہیں ان سے ہمیں جان چڑھائے گا تو جب وہ ہوا نہیں جب یسو المسیح کو تو پتا تھا کہ میں تو وہ کرنے نہیں آیا میں دنیا میں تو لڑائی یا کوئی جنگ نافذ کرنے نہیں آیا تو جب وہ ہوا نہیں تو وہ مایوس ہوئے انہیں لگا کہ یہ تو یہ تو وہ بادشاہ نہیں ہے ہمارا جو مسائع ہمیں جو توقعات انہوں نے باندھی ہوئی تھی اپنے خیال کے مطابق وہ پوری نہیں اور جیسا پھر آپ نے فرمایا کہ ایک ہی جو ہواری تھے جو ڈیسائپل ہم انہیں کہتے ہیں شاگرد کہتے ہیں تو انہوں نے پھر ان کو اس میں پکڑوایا تو انہوں نے نشاندہی ضرور کرائی لیکن اس سے پچھلی رات میں یسو مسیح انہیں بتا چکے تھے کہ آپ ایک ٹیبل پہ ہمارے ساتھ موجود ہے جو مجھے پکڑوائے گا تو یسو مسیح کو تو پتا تھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے اور جب انہوں نے پکڑوا دیا اس کے بعد الزام یہی تھا پہلے انہوں نے کہا کہ یہ بلیس فہمی کرتا ہے مذہبی انہوں نے الزامات لگایا لیکن بادشاہ اس پہ کنونس نہیں تھا اس نے کہا پھر تو میں اسے کوڑے لگا کے چھوڑ دوں گا اگر اس نے بلیس فہمی کی ہے تو لیکن جب انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ تو اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ بھی کہتا ہے تو یہ ان کو ناغوار گزری بات کیونکہ وہ تو خود ہی حکومت میں تھے میں رہا ہوں ان کو رہانیت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا ان کو جب تھرٹ ہوا ان کی اقتدار کا انہوں نے فیل کیا تب ان کو یہ خیال ہے اس لیے وہ اقتدار کو جب انہوں نے فیل کیا تھرٹ فیل کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ہم آجائیں اس پہ شراب پہ اب دیکھیں شراب پہ یا شراب جیسے جرائم پہ اب آپ نے بات کی جیسے میں نے پہلے کہا یسو مسیح کی تعلیمات تھی روحانیت کے اوپر تو مسلوبیت سے پہلے جو ساڑھے تین سالہ خدمت تھی اس کے اندر یسو مسیح نے بہت سارے ہمیں قوانین بھی دیئے انہوں نے بہت سارے درس بھی دیئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا کس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے اور اس ساری کے اندر جو ہمارے پاس نیا اہدنامہ موجود ہے اس میں ہمیں ہر اس چیز سے منع کیا گیا جیسے کوئی بھی کسی قسم کی منشیات ہے انٹاکسیکیشن ہے منشیات ہے چاہے وہ شراب ہیں کوئی بھی ہے جو ہمارے کیونکہ یسو مسیح جھوٹ فریب دغا دھخہ شراب منشیات وغیرہ 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 جو بھی انسانیت کے لئے خراب ہو اور یسو مسیح نے تو بہت حد تک آگے بھڑھ کے پرانے حد نامے میں حکم تھا کہ ایک خدا کو ماننا اور اسی کو سجدہ کرنا اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہ بنانا لیکن یسو مسیح نے کہا میں اس کی معنی تمہیں ایک اور حکم دیتا ہوں اور وہ حکم تھا کہ تم اپنے پڑوسی سے اپنی معنی محبت رکھو مطلب انہوں نے محبت کا ہی اس درز دیا اور امن بھائیچارے کا سچائی کا انہوں نے ہمیشہ کنڈم کیا ہر اس بات کو جو ہمیں بھائی کی طرف دکھے لیں تو یہ جو شراب ہے یہ جو ان کے حساب میں آتی ہے چلیں اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں لیکن ابھی ٹائم ہو گیا ایک بریک کا ناظرین ابھی لیتے ہیں ایک بریک بریک پہ ہم جب واپس آئیں گے بریک کے بعد تو پھر یہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں موسیقی 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 ناظرین وقفے کے بعد آپ کو خوش آمد دید ایک دفعہ پھر اور ہماری گفتگو جو ہے وہ اسٹر کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے حوالے سے ہے اور جن چیزوں سے ظاہر ہے جو پیغمبر برحق ہیں ان کا جو بھی فرمان ہے وہ ہم سب کے لیے ہی قابل تقریم ہے لیکن اس کے باوجود اگر پاکستان میں غالب ترین مسلمانوں کی اکثریت کی ریاست ہے اور وہاں پہ شراب بھی موجود ہے اور سرکاری ادارے اسے ایک سائز مصول کرتے ہیں پولیس پینے والے کو پکڑتی ہے لیکن غلغبارہ مچانے والے کو اور فروخت کرنے والے کو نہیں پکڑتی اور باقی بہت ساری چیزیں ہیں پاسٹر صاحب سے بات کر لیتے ہیں پاسٹر صاحب تھوڑی بہت اجازت تھا دو تین گونٹ تین چار پانچ چی کہاں تک ایک آمیش پہ مختصر مختصر تھا تھوڑا صاحب میں ظاہر اسٹر کے والے سے ہے تو جو لاس سیشن میں بات ہو رہی تھی کہ خدا ہم یسم سی ناصری کی قربانی ہمیں قطعا اجازت کسی بھی غلط کام کی نہیں دیتی ہے خدا ہم یسم سی ناصری تو آئے ہی اسی لیے تھے کیونکہ ان کے کفارے میں تین باتیں پائی جاتی ہیں جو کام ہوا امپیکٹ ہوا بھی سلیب دیگی ہوا کیا اس سے اس کا امپیکٹ کیا ہے اس کی امپلیکیشن کیا ہے اب وقت کام ہے ورنہ میں امپیکٹ بھی بتاتا ہے امپلیکیشن کسی کام ہے آپ سے جو ہے نا جی وہ ذرا گاب کرتے ہیں پہلا کام ہوا خدا نے گناہ کی جو سزا تھی ان سے بنین و انسان کو چھڑا دیا جو اس کفارے کو قبول کرتے ہیں پینلٹی آف سن سے خدا نے ازاد کر دیا بٹ جب تک ہم اس بدن کے وطن میں دوسرا ہے یہ سمسی کا کفارہ ہماری مدد کرتا ہے گناہ کا جو زور ہے اس کو ریزسٹ کرنے میں اس پہ غالب آنے میں ٹھیک ہوگیا پینلٹی آف سن سے گئے پھر پاور آف سن کے خلاف اس کا کفارہ کام کرتا ہے پھر تیسرا کام ہوگا جس کو کہتے ہیں جسٹیفیکیشن پھر ہے سینکٹیفیکیشن جس میں سے ہم گزر رہے ہیں پھر ہے گلوریفیکیشن تیسرا مرحل ہے جس میں absence of sin گناہ سے مکمل خلاصی رہائیہ ہے یہ جو اس کفارے کو قبول کر لیتے ہیں وہ گناہ کی جو روحانی موت ہے اس سے ازاد ہو جاتے ہیں تھوڑے بہت گناہ کی اجازت ہے کتن کسی چیز اب میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں میں تھوڑا سا یسو مسیح کا پاڑی وعات پڑھ لیں آپ حیران رہ جائیں گے لوگ قوانین ہیں موزز کی شریعت یہ کہتی ہے زنا نہ کرنا یسو مسیح نے فرمایا تو نے کسی کو بری نظر سے دیکھ لیا equal to that دیکھنے میں اس کو اتنا اسکالیٹ کر دیا but اتنا کہنے کو نظر مشکل آرہا مگر اتنی ہی بڑی empowerment بھی اس کفارے میں اتنی ہی بڑی grace ہے کہ انسان کو وہ بالکل اندر باہر سے بدل لیتا اس کا کفارہ اس میں تبدیلی بالکل ایک سر تبدیل ہو جائے ایسے جی وہ وہی چاہ وہ پھر بات وہیں کی وہیں موجود تو پھر آپ تو ایڈوکیٹ بھی ہیں روز کیسز آتے نہیں ہیں آپ کے پاس اب جیسے پائی صاحب نے بات کی روحانی اعتبار سے اور ریلیجیس اعتبار سے تو یہ نہیں ہیں ممنوع ہے لیکن حملن تو موجود ہے نا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی موجود ہے تو اب اسلامی جمہوریہ یہ اب سوچنے کی بات ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ کس نے قانون کا حصہ بنایا یہ کس نے اجازت دی اب یہ آپ کو یاد ہوگا کچھ ہر سے پہلے ایک ہندو پارلیمنٹیرین نے اسی بات کی حکومتی پارٹی کا حصہ ہوتے ہوئے انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ اس کو بند کر دیا جائے تو کیا ہوا کس کا رییکشن تھا ہمارے تو گنے چنے صرف دس نمائندے ہیں پارلیمنٹ کے اندر مائنورٹیز کے جن کے نام پہ بکتی ہیں کچھ کچھ میں جو مسیحی ہیں ان کا کوئی قصور ہے ہندو رکنے اسی بلی نے تو بل پیش کیا جو مخالفت ہے وہ غالب ترین اکثریت جو اس ایوان میں موجود ہے وہ مسلمانوں کی انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے بلکہ وہ وزیر موصوف تو یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی نہیں یہ تو ہونا چاہیے وزیر موصوف کی تو آپ نے بات سکتا ہے وہ جاہل مطلق آدمی تو ہماری طرف سے تو افرٹ ہے کہ اس کو روکا جائے بند کیا جائے جنرلائز کیا جائے جو پینا چاہتے ہیں وہ پیئیں لیکن مذہب کا ٹھکا لگا کے مذہب کا لعبادہ نہ اس کو اوڑبایا جائے اچھے چلیں چونکہ ہم پروگرام کے بالکل اختتامی حصے میں آگئے تو ایسٹر کے حوالے سے آپ کا پیغام اور پھر پاسٹر صاحب کا پیغام لیتے ہیں پاسٹر صاحب تو یقینا مذہب کے اعتبار سے دیں گے میں معاشرے کے حساب سے میرا پیغام یہ ہوگا کہ ہمیں ایسٹر پہ جیسے مسیح اسو نے ہمیں سکھایا بھی اور ہمیں معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا ہے جنگوی صاحب ہم بہت بات کرتے ہیں ٹولرنس کے اوپر لیکن میں آج ایک قدم آگے بھڑنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ٹولرنس کا مطلب ہے برداشت کرنا آئے ہم ایکسپٹنس کریں برداشت کرنے کا یہ تو نیگٹیو مطلب ہوا ہے کہ آپ مجھے آپ نہیں پسند آتا پھر بھی میں برداشت کر لیتا ہوں لیکن میں آپ کو ایکسپٹ کیوں نہیں کرتا تو مجھے معاشرے میں خود کو مجھے ایکسپٹ کیجئے اور میں بھی لوگوں کو کروں ایکسپٹنس کو فروغ دینا چاہیے ایکسپٹنس کو فروغ دینا چاہیے اور سچائی سے واقف ہونا چاہیے بلکل صحیح ہے جی پاسٹر صاحب آپ کا پیغام میرا پیغام یہی ہے کہ اسٹر جو ہے ایک بہت بڑا تیوارہ جس میں خداون جسم سیناسری آسے دوزار سیل پہلے جی اٹھے اور ساری بنین انسان کے لیے پیغام ہے کہ موت ہے موت کے بعد زندگی بھی ہے اس کے بعد عدالت بھی ہے ہیل اور ہیون کا بھی کانسپٹ ہے اس لیے خداون جسم سیناسری جی اٹھے اس میں گوڈ نیوز یہ ہے کہ خداون جسم سیناسری کی قربانی قبول ہوئی ہے اور اب جو بنین انسان خداون جسم سیناسری کے کفارے کو قبول کرتے ہیں وہ اپنے گناہوں سے چھوڑ جاتے ہیں عبدی موز سے بچ جاتے ہیں اور ان کو ایک اچھی اور ایک راست باز زندگی گزارنے کا فضل خداون کی جانب سے مل جاتا ہے اور اس روح زمین کے اوپر رہتے ہوئے وہ الیجیبل ہو جاتے ہیں فردوس میں جانے کے لیے یہ سمسی ناسری کے کفارے کی بدولت اور اس کی رائچسنیس کی بدولت جو میں اس کی جانب سے ملتی ہے یہ بہت بڑی گوڈ نیوز ہے جی بہت اچھی بات ہے پاسٹر صاحب آپ کی تشریفہ بری کا بہت شکریہ ناظرین آپ نے یہ گفت کو سنی ہے اس میں جو بھی مذاہب ہیں چاہے کوئی کرسٹین ہے چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کسی دیگر مذہب سے تعلق رکھتا ہے اگر وہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق اور اپنے اپنے پیغمبر برحق کی احکامات کی تعمیل میں سر تاپا سر سے پاؤں تک اگر وہ خود اپنے آپ پہ نافذ کر لے تو پھر تمام مذاہب میں جھگڑا ہی اختتام پذیر ہو جائے گا چونکہ مخلوق تو رب کریم کی ہے فیصلہ بھی حتمی فیصلہ بھی اسی نے کرنا ہے ہمیں صرف اطاعت کرنی ہے اور جو احکامات جاری کیے گئے ہیں ان کی تعمیل کرنی ہے اور اگر ہم نے وہ تعمیل نہیں کی بلکہ صرف گفتگو ہی کرتے رہے تو پھر میرا حالا مسائل ہی بڑھتے رہیں گے اچھا جی ایسٹر کا تہوار پھر چاہے کریسمس ہے چاہے ایسٹر ہے تو چاہے چھوٹی عید ہے چاہے بڑی عید ہے تو چاہے کوئی بھی کسی بھی مذہب کا اس وطن عزیز میں تہوار ہے میں ذرا مختصر کر کے اپنے ہی اس ملک کی بات کر رہا ہوں تو سب کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے مل بیٹھ کے ذرا انڈرسٹینڈنگ میں بھی سہولت ہوگی اور بخال وحید جعویل صاحب کے برداشت کرنے کی بجائے محبت کے معاملات کو ذرا فروہ دیا جائے تو اور زیادہ بہتر ہو جائے گا اللہ آپ کو ہم چھپکا ہم یہ ناصر و جیزا جنبی کو اجازت دیجئے اللہ وارس